بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقت یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر مسئیبتوں کے دروازے کھل گئے آفتوں کے آسمان ٹوٹ پڑے باپ کے وسال کے بعد کل پچھتر یا پچانوے روز زندہ رہیں لیکن ایک دن چہن نہ پایا ایک غم ہو تو کہا جائے ایک صدمہ ہو تو سہا جائے یہاں تو مسئیبتوں کا وہ تاتہ بندہ تھا کہ ٹوٹنے ہی میں نہ آیا حق تلف کیا گیا تو ان کا ملکیت ضب کی گئی تو ان کی باپ کا وسال ہوا تو سمجھیں تھیں کہ لوگ ہمدردی کریں گے انسانی اخلاق و عادات کی بنا پر اس واقعے میں ان کا ساتھ دیں گے دل میں نہ صحیح ظاہر ہی میں صحیح جب دنیا کا یہ دستور ہے کہ مرنے والے کے براسہ کو تسلی اور دلاسہ دیا کرتے ہیں تو کیا وہ مسلمان جن پر میرے باپ کے لاکھوں احسان ہیں میرے ساتھ اس عام برطاؤں کو روا نہ رکھیں گے مگر ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے افسوس ہے کہ دنیا والوں نے دختر رسول کی امید کے خلاف ان کو وہ عذیتیں پہنچائیں جو انسانی دنیا میں دشمن کو بھی نہیں پہنچائیں جاتی باپ کے ماتم میں بجائے تازیت کرنے کے اور غمزدوں کی آنکھ سے آنسو پوچھنے کے لوگ ان کو ڈرانے دھمکانے دروازہ گرانے اور گھر کو آگ لگانے کے لیے آگ کھڑے ہوئے رسول خدا کی آنکھ کیا بند ہوئی فاطمہ کی طرف سے تمام دنیا کی نگاہیں پھر گئیں دل پلٹ گئے نیتیں بدل گئیں گویا فاطمہ سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا یا فاطمہ وہ فاطمہ ہی نہ تھی جن کی قدر و منزلت کرتے ہزاروں بار حضرت رسول خدا کو دیکھ چکے تھے شمس العلماء مولانا ڈپٹی نظیر احمد اپنی کتاب رویاء صادقہ میں لکھتے ہیں وسال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس شخص کو سب سے زیادہ عذیت برداشت کرنا پڑی وہ فاطمہ تھی اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور باپ بھی کیسے دین و دنیا دونوں کے بادشاہ ایسے باپ کا سر سے سایہ اٹھ جانا اس پر حضرت علی کا خلافت سے محروم رہنا ترکہ پدری باغ فدق کا دعویٰ کرنا اور مقدمے کا ہار جانا کسی دوسرے کو ایسے صدمات پہنچتے تو زہر کھا کر مر جاتا مگر ان کے صبر و ضب انہی کے ساتھ تھے پھر انہی رنجوں میں گھلگل کر چھے مہینے کے اندر اندر انتقال فرما گئیں اور جتنے دن زندہ رہی ان لوگوں سے جنہوں نے رنج دیئے تھے نہ بولیں اور نہ بات کی یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے جنازے پر آنے کے اجازت بھی نہ دی اور شب کے وقت مدفون ہوئیں انہا للہ و انہا علیہ راجعون اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ شکریہ احسا그�man رب تپھین شکریہ جب جب 75 موسیقی